دوستو جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں بہت ہی سوکیوکت اور دکھت خبر ہے جس کو بتانے میں بھی بہت دکھ ہو رہا ہے جیسے بھی بھارت رتن سے سمبانیت لطا بہن جی جنہیں ہم پیار سے سور کوکلہ بھی کہتے تھے جو کسی پہچان کی محتاج نہیں ہیں جنہیں بہت لوگوں دورہ دیوی افتار بھی بتایا گیا کیونکہ لطا بہن جی جیسے لوگ بہت ہی کم اس دنیا میں آ پاتے ہیں آپ اسی سیوک کہیے گا یا کچھ اور نام دیجئے گا جیسے کی کل سرسوتی پوجہ تھی اور آج لطا بہن جی نے ہم سے بدائی لی لی کئی بار جن کے گانے سن کر لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھی کئی بار جن کے گانے ہمیں موٹیبیشن بھی دے جاتے تھے ان کے گانے سرحت پر کھڑے جمانوں کو حمد بھی دیتے تھے انہی بہن جی کا ہماری لطا بہن جی کا ممبائی کے بریچ کے انڈیا اسپتال میں نیدن ہو گیا ہے ایک کئیان میں برس کی تھی پر ان کے آواز میں آج بھی بہی پیار اور بہی سور تھے جو تیس سے چالیس سال پہلے ہوا کرتے تھے بچپن میں ان کے پتا جی بہت ہی کم عمر میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے پر پھر بھی بہت کم عمر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کو سمالا مدھے پردیس کے اندور کے رہنے والی تھی لطا بہن جی جنہوں نے بیس بھاساؤں میں تیس ہزار سے عدگ گانے گائے تو انہیں کسی پہچان کی مہتاس توبے نہیں تھی پر کچھ دنوں سے ہسپٹال میں تھی بھرتی افوا بھی اُلڑ رہی تھی کہ ان کا ہو گیا ہے دہیانت پر آج اوفیسیل روپ سے بتایا گیا کہ ان کا دہیانت ممبائی کے کینڈ بیچ اسپٹال میں ہو گیا ہے بہت دکھت کھڑنا ہے جو ہمیں اپنے آواز سے منتر مگد کرتی تھی پہ آج ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے تو میں چاہوں گا آپ سبھی ان کے لیے دو منٹ کا موندھارن کریں گے بھار ماتا کی جے دو منٹ کا موندھارن کریں گے 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 موسیقی